ماتا سیتا ماتا کا ورڈن کل 147 بار کیا گیا ہے اس کے علاوہ دیوی سیتا کی سوینگور کا بھی اُلیک ملتا ہے مہی بالمی کی رامائن کی بات کریں تو اس میں ماتا سیتا کی سوینگور کی بارے بھی نہیں بتایا گیا ہے مہی بابا تلسی داس نے لکھا ہے کہ مارگ سیرز ماسکی سکلپچ کی پنچمی کو سیرام اور سیتا ماتا کا بیبا ہوا تھا لیکن بالمی کی رامائن کے انسار سیتا ماتا کی سوینگور کی بجائے بیباہ کے بارے میں جکر ملتا ہے اس کی انسار اس کا بیباہ بالیہ ورستہ میں ماتر چھے ورس کی عمر میں ہی ہو گیا تھا جانکاری کے انسار ماتا جان کی ماتر 18 ورس کی عمر میں سیرام کے ساتھ ونواز چلی گئی تھی بیباہ کے بعد ماتا سیتا کبھی بھی اپنے مائے کے جنگپور نہیں گئی تھی حالانکہ ونواز جانے سے پہلے پتہ جنگ نے سیتا ماتا کو جنگپور چلنے کے لئے کہا تھا لیکن انہوں نے اپنی پتی برد دھرم کا پالم کرتے ہوئے جانے سے منع کر دیا ماتا سیتا کی حرڑ کو لے کر بھی بالمی کی اور رامچیت مانس میں الگ الگ مت ملتے ہیں بالمی کی رامائر کے انسار رامر نے ماتا سیتا کا حرڑ اپنے ہی دب رتھ جو کی سونے کا بنا ہوا تھا اسی سے کیا تھا لیکن بابا تو اسی داس نے لکھا ہے کہ رامر سیتا ماتا کی حرڑ کے پہششات انہیں اپنے پسپک بیمان سے لنکا لے گیا تھا وہی جانکاری کے انسار رامر جب سیتا ماتا کا حرڑ کر کے انہیں لنکا لے گیا تو اس کے بعد جانکی کو کل چار سو پیتے دن لنکا میں رہنا پڑا تھا جب ماتا سیتا لنکا سے لوٹی تو ان کی عمر تیتیس سال تھی بتا دیں کہ رامر کے پاس ماتا سیتا نہیں بلکہ ان کی پرتیچھایا تھی جانکاری کے انسار جب تک ماتا سیتا لنکا میں رہی تب تک ان کا اصلی روپ اگنی دیو کی پاس رہا بالمی کی رامائن کے انسار سیتا کے ہرڈ کے پاسچا دیوراج اندر نے ایسی کھیر بنا کر ماتا سیتا کو کھلائی جسے کھانے سے بھوک پیاس نہیں لگتی تھی تیہی وجہ تھی کہ جب تک سیتا ماتا لنکا میں رہی انہیں بھوک پیاس نہیں لگی حالانکہ بابا تو اسی داس نے اس بارے میں کوئی ورڈن نہیں کیا ہے بالمی کی رامائن میں اولے کیا گیا ہے کہ جب ماتا سیتا نے لہو اور کس کو بالمی کی آسرم میں جنو دیا تو اس سمیں ان کے سب سے چھوٹے دیور ستردن بھی اسی آسرم میں موجود تھے اس کی حلامہ یہاں بھی جانکاری ملتی ہے کہ سیرام نے جل سماری لے کر دے ہتھیاگ کیا تھا لیکن ماتا سیتا جب دھرتی کی گود میں سمائے تو وہ ستھ سریر ہی اپنے دھام کو لوٹ گئیں